جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ہمارے قرآن مجید نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے اللہ مجھے شفاہ دیتا ہے کرونا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں جس کا علاج نہیں ہے بس ہم پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ ہم زیادہ ڈاکٹروں کی تجاویز پر عمل کریں کیونکہ ڈاکٹر صاحبان نے اپنی زندگی گزار دی ہے محکمہ صحت میں جس کا شعبہ جس کا کام اسی کو ساجے تو ڈاکٹر صاحبان نے جو تجویز دی ہے کہ زیادہ گیدری نہ کرو زیادہ ہاتھ نہ ملاو زیادہ کسی کی طرف مو کر کے چھینکو نہ اپنے مو پہ ہاتھ رکھو ماسک ڈالیں یہ ساری شرعی چیزیں ہیں حضور نے بھی کہا کہ جب کھانا کھانے لگے تو ہاتھ صاف کرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں عالمی وبا ہے تو اس لیے جو نماز کا حکومت نے کہا ہے کہ گھروں میں پڑھ لو سنتے نفل تو اسلام نے پہلے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھر میں سنتے نفل پڑو وہ فرضو جتنا سواب ملتا ہے اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو دوسرا جو حکومت نے کہا ہے کہ زیادہ بزاروں میں اکٹیویٹی نہ رکھو تو بالکل ٹھیک ہے جب عامی حالات ہیں تو ایک دوسرے سے میر ملاب میں نے اپنے پورے جمعے میں کسی کو آت نہیں ملانے دیا میں اس تجویز پہ اگری ہوں اور خود بھی نہیں ملایا اور میں نے کہا ہے کہ دور سے اسلام علیکم کہیں اس کا مطلب ہے والیکم السلام آگے زبان سے جواب دے کہ اللہ آپ پہ سلامتی کرے اللہ آپ پہ سلامتی کرے تو میرا پیغام کرونا سے ڈرنا نہیں اس سے لڑنا ہے